ایک عرب نے آدمی کو انسان بنا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیم جو لے کر آئے ہیں وہ دراصل انسانیت کی تعلیم ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خیر الناسی ما ينفع المسلم بلکہ فرمایا جو بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے کتنی خوبصورت بات کی آدمی ہے یہ عالمی چارٹر ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں ہماری اولاد کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو کیونکہ یہ محبت صرف زبان تک محدود نہیں رہنی چاہیے محبت کا جو مرکد ہے وہ دل ہے یہ دل میں پیدا ہوتی ہے زبان سے اس کا ادھار ہوتا ہے عمل سے اس کا ادھار ہوتا ہے نبی کریم نے فرمایا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ یعنی روح زمین کے ہر رشتے سے زیادہ ہر انسان سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ جب تک محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی محبت علفت عقیدت احترام پیار آپ سے انسیت کسی قلب انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک وہ لاکھ عبادات کرتا رہے لاکھ جامع پہنتا رہے لاکھ روب دھارتا رہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے تو اپنی اولاد کو یہ باور کرانا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی ہمارے مذہبی ہیرو نہیں ہے بلکہ وہ تراصل انسانیت کے ہیرو ہیں انہوں نے انسان کے مختلف پہلووں کو غلامیوں سے آداد کرایا ہے اور اگر اللہ کو رحمان کی رحمت کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو سمجھو جنہیں اللہ رب العالمین رحمت للعالمین بنایا